ہیلو ایریون گود بارنگ آداب اسلام نمسکار ستیہ کال جس is your host and dost and your chemistry teacher ویلکم سیو مائی یوٹیوب چینل دا ایجو کیسنسٹ اور آج کے اس کلاس میں کلاس 10 کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کلیر کرنے والے ہیں بیٹا جس کا نام ہے ہومو لوگس سریز تو اورگینک کیمسٹری میں ہومو لوگس سریز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اگزام میں بھی یہاں سے قوشن پوچھ جاتے ہیں تو پچھو پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ٹاپک ہمارا فانکشنل گروپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے سارے فانکشنل گروپ ہوتا ہے اتنی ہی ساری اورگینک کمپاؤنٹ کی کلاسز ہوتی ہیں یعنی کہ ہر ایک اورگینک کلاس کے اندر ایک فانکشنل گروپ الگ الگ پرزنٹ ہوتا ہے فانکشنل گروپ کے بہاب پر ہم وہاں پر فانکشنل گروپ کو آرینج کر سکتے ہیں ہم نے اورگینک کلاسز کو بہت ساری سریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے جن کو ہم ہومو لوگا سریز کہتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا سو اے ہومو لوگا سریز میں بھی ڈیفائنڈ ایز ای فیملی آف اورگینک کمپاؤنڈ ہیونگ دا سیم فانکشنل گروپ سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک پوری کی پوری ہومو لوگا سریز کے اندر بیٹا آپ کا فانکشنل گروپ ہمیشہ سیم رہتا ہے ہیونگ سیمیلر کیمیکل پروپرٹیز اینڈ سکسیسیو میمبرز اف ایچ ڈیفر بائی سی ایسٹو اور فورٹین یونیفائیڈ ماس یونیفائیڈ ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ ہومو لوگا سریز ایک اورگینک کمپاؤنڈز کی وہ فیملی ہوتی ہے جس کے اندر سیم فانکشنل گروپ ہوتا ہے اور سیم کیمیکل پروپرٹیز ڈیفرنٹ رہتی ہیں ٹھیک ہے بھئی اگر کیلیکٹریسٹک بات کریں ہومو لوگا سریز تو ہومو لوگا سریز میں نے آپ کو بتایا کہ فانکشنل گروپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فر اگزامپل یہاں پر میں بات کرتا ہوں بھئی آپ کا الکینز الکینز کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بھئی آپ کا فانکشنل گروپ کیا ہوتا سنگل بونڈ ہوتا ہے ان کے جنرل فارمولی کی بات کریں تو سی این ڈیپینڈ پلس ٹو ہوتا ہے جہاں پر ڈ کی ویلیو بھئی آپ کی ون سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر میں اس فارمولی کے اندر ون ویلیو رکھوں ان کے لیے تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا سی ایچ فور ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کی ویلیو اس فارمولی کے اندر میں ٹو رکھوں گا تو بھئی سی ٹو ایچ سکس ہو جائے گا ٹھیک اور ان کی ویلیو ٹری رکھنے پر تو سی ٹری ایچ ایٹ پور رکھنے پر سی پور ایچ ٹین سی پائیپ ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ سٹر جیسے جیسے آپ این کی ویلیو میں سکس سیون ایچ رکھتے جائیں گے پورا پورا فارمولا ڈرائیو ہوتا جائے گا ان کے نیمز بھی آپ لوگوں کو پتا ہے یہ پوری کیا ہو جائے گی آپ کی ہو جائے گی فنکشنل گروپ کی ٹھیک ہے بھئی ایلکوہل کی بات کر لیتا ہے ابھی فنکشنل گروپ میں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اگر اس فارمولا کے اندر میں این کی ویلیو ون رکھوں تو بھئی آپ کا فارمولا نکل کر آئے گا سی ایس ٹری او ایچ ٹھیک ہے دو رکھوں تو سی ٹو ایچ فائیف او ایچ تھری رکھنے پر فارمولا بن جائے گا سی ٹری ایچ سیون او ایچ فور رکھنے پر سی فور ایچ نائن او ایچ فائف رکھنے پر سی فائف ایچ ایلیون او ایچ میں فائف تک رکھ رہا ہوں میرے پاس یہاں ابھی شفیشنٹ سپیس پرزنٹ نہیں ہے اس لئے میں فائف تک رکھ رہا ہوں آپ آگے ان ویلیوز کو اسی طرح سے رکھتی جائیں ایک لمبی سوچیز آپ کو مل جائے گی بھائی بات کریں کاربوزائلک ایسڈ کی کاربوزائلک ایسڈ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہوتی ہے اورگینک کمپاؤنٹ کی ان کے اندر جو کاربوزائلک فانکشنل گروپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھائی سی او او ایچ ٹھیک جنرل فارمولے کی بات کریں تو سی این ایچ ٹو این پلس ون سی او او ایچ یہ ان کا جنرل فارمولا ہوتا ہے یہاں پر این کی ویلیو اگر آپ ون رکھیں گے تو بھائی آپ کا جائے گا سی ایچ سوری ایکشلی فارمولے کے اندر بھائی آپ کی این کی ویلیو الگ الگ ہو سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کی ویلیو الگ ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو کمپاؤنٹ ہو جائے گا ایچ سی او او ایچ یعنی کہ این کی ویلیو اگر یہاں پر زیرو سے رکھنا شروع کریں گے ایک ایسا فانکشنل گروپ ہوتا ہے جس میں این کی ویلیو زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے بھائی اگر میں یہاں پر زیرو رکھوں گا سی زیرو ایچ ٹو این پلس ون سی او ایچ تو صرف ایک ایچ بچتا ہے چو ایچ اب رہا ہے این کی ویلیو ہاریےoffs میں آکان گیا تو چ 3�� چو ایچ تو لکھوں گا تو چ2这 ہے 5 سی او او ایچ 3 رکھوں گا تو سی 3 ایچ 7 سی او او ایچ 4 رکھنے پر سی 4 ایچ 9 ٹھیک ہے یہ 9 ہے سی او او ایچ 5 رکھنے پر سی 5 ایچ 11 سی او او ایچ تو اس طرح سے آپ کی فنکشنل گروپ کے بحاف پر جو ہومولوگس سریز ہے وہ بنتی ہوئی چلی جائے گیا ہر ایک آرگینک کلاس کی آپ ہومولوگس سریز کو بنا سکتے ہیں میں یہاں پر ہومولوگس یہ دو ورڈ سے مل کر بنایا ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم لوگس کا مطلب ہوتا ممبر یعنی کہ ایک ایسی سری جس کے اندر سبی ممبر کے سیم ہو سبی کا فنکشنل گروپ سیم ہو اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے جنرل فارمولا یہ میں نے یہاں پر الکینز کا جنرل فارمولا بتایا الکوہلز کا جنرل فارمولا بتایا کاربوزائلی کیسٹ کا جنرل فارمولا بتایا ہر ایک آرگینک کلاس کی کا بھئی یہاں پر جنرل فارمولا ہوتا ہے جنرل فارمولے کے بھی ہاف پر ہی ہم ہومو لگوز сыریز کو بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہومو لگوز сыریز کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان کے چیلیکٹرسٹک کے بھائی سب سے پہلی بات تو جو ہومو لگوز بنتی ہے وہ جنرل فارمولے کے بیس پر بنتی ہے جنرل فارمولا میں نہیں پتا ہومو لگوز کو ڈرائیب نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات کچھ جنرل فارمولے میں n کی ویلی ون سے سٹارٹ ہوتی ہے کچھ میں زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جیسے آپ کا کیٹون ہے ایتھر ہے اس میں بھئی آپ کی ٹو سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کو جان لینا بہت ضروری ہے جلدی ایک ویڈیو لے کے آنگا میں جنرل فارمولے سبھی آرگینک کلاسز کی تو مہا پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی بات کریں نیکسٹ کریکٹرسٹک کی بھئی کوئی بھی آپ کسی بھی آرگینک کلاسز کی فنکشنل گروپ کی homologos series کو دیکھ لیجئے ان کے اندر جو successive member ہوں گے adjacent member ہوں گے یا step by step جو اتنی بھی member ہوں گے ان کے اندر میٹا CH2 radical کا difference ہوگا پر ایکزامپل CS3OH C2H5OH ان کے اندر ایک carbon بڑھ گیا دو hydrogen بڑھ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ان کے اندر بشرتے two adjacent molecule ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ پہلا molecule یا تیسرا لیا نہیں consecutive کرما آگت یہاں پر دیکھیں گے تو CS2 کا difference آ جائے گا دوسرا سب سے important characteristic یہ ہے کہ کوئی بھی two substitute لیجائے آپ کے ایڈجاسنڈ ان کے اندر 14 unified mass کا difference آ جائے گا کوئی بھی دیکھ لیجئے ٹھیک ہے 14 unified mass یہی سے نکل جائے گا بھئی carbon کا 12 ہوتا ہے hydrogen کا ایک ہوتا ہے دو hydrogen 14 unified کا difference ہوتا ہے بات کریں کی chemical properties کی تو میں نے آپ کو کئی بار پہل بھی بتایا کہ بھئی chemical properties functional group کو اوپر ڈیپین کرتے ہیں تو ان سبھی الکین کی homologues series دیکھ لیجئے الکاہول کی دیکھ لیجئے کاربوزائلی کی دیکھ لیجئے کسی بھی organic class کے آپ functional group کو دیکھ لیجئے ان کے اندر آپ کو functional group same ملے گا تو جب functional group same ہے تو بھئی ان کی chemical properties کیا ہوگی same ہوگی تو یاد رکھئے گا homologues series کے جتنے بھی members ہوں گے ان کی سب کی chemical properties same ہوں گی اور بات کریں physical properties کے اندر آپ کو ایک gradation دیکھنے کو بھی لے گا ہے نا بھائی جیسے molecular mass کی بات کروں تو وہ لگتار بڑھتا جائے گا کیونکہ number of carbon atom number of hydrogen atom بڑھتے جا رہے ہیں بھائی بات کروں ان کی solubility کی ہے نا تو ان کی solubility water کے اندر گھٹتی چلی جائے گی ٹھیک ہے organic solvents بڑھتی چلی جائے گی ان کے boiling and melting point بھی بڑھتے ہو چلی جائے گی تو یہ gradation یہاں پر شروع کرتے ہیں لیکن chemical properties جن کی سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو this is all about the homologous سبھی چیزیں class 10 کے standard کے according میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا سبھی چیزوں کو نوٹ کر لیجئے گا آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گا یہاں سے آپ کو دو جن questions ضرور دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ چھوٹی سے جانکاری آپ کو کیسے لے گی مجھے comment کر کے ضرور بتائیے گا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو اس کو بھی آپ مجھے comment کر کے بتائیے گا class 10 کی اور دوسری ویڈیو tutorial دیکھنے کے لیے آپ description box میں جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گے class 10 کی جیسے آپ term 2 کے سریبس کی تیاری کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئے نئے اپ ڈیٹس ملتی رہے اور like اور share کیجئے گا now this is your host and those and your chemistry teacher signing off thank you have a nice day and bye bye